چھوڑ دو مجھے کو تنہاں خدا کے لیے حال کیا ہے میرے دل کا مت پوچھئے حال کیا ہے میرے دل کا مت پوچھئے کیوں مصطفیٰ کے سوا علم کی زیارت مصطفیٰ کے سوا اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراب اس پر ربکا لذی خلق خلق الانسان من علاق اقراب وربکا الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم آپ حضرات تشریف رکھیں میں دستار بندی کے لیے اور دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں میں زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لوں گا میں انشاءاللہ وقت کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے چہروں پر بھی میری نظر ہے اگر آپ دعا میں شرکت چاہتے ہیں تو تشریف رکھیں میں چند باتیں کہہ کر آپ سے خود ہی رخصت ہونے والا ہوں اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں اور دعا میں شریک ہو کر یہاں سے آپ تشریف لے جائیں حاضرین کرام سب سے پہلے تو ہم مدرسہ دعوت الحق کے ذمہ داروں کو بے پناہ مبارک بات دیتے ہیں جن لوگوں کی محنتوں کے نتیجے میں آج چونتیس حفاظ کرام کے سروں پر دستار بادی گئی ہے لوگوں ایک حافظ قرآن اگر باعبل ہو تو معلوم نہیں کتنے جہنمیوں کو جہنم سے نجاب دلانے کے لیے کافی ہے اور جس مدرسے کی گود میں بیٹھ کر چوتیس حفاظ کرام نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ پورے انسار کی سرزمین کے لیے اور ان ماباب کے لیے جنوں نے اپنے جگرگوشوں کو حافظ قرآن بنایا اور ان تمام معاونین کے لیے جو تعوت الحق کے معاون ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نجات کا دریا بنائے گا اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو سلامت رکھے اللہ اس ادارے کی کارکردگی کو بڑھائے اور جو لوگ اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اللہ اس ادارے کے ساتھ اس کے محبت کو اور بھی بضبوط بنائے حاضرین کرام تین باتیں آپ سے کہنی ہیں ایک بات کہ جب میں یہاں آیا اور بارش ہو رہی تھی نوجوانوں کے چہرے پر مایوسی تھی جنہوں نے دندات محنتیں کی تھی اور یہ سوچا تھا کہ چاندار جلسہ ہم سجائیں گے لگ رہا تھا کہ وہ بجھے بجھے ہیں وہ مجھے ریسیو کرنے اسٹیشن گئے ان کی آواز میں لڑکھڑا ہٹ تھی لگ رہا تھا کہ ان کا دل ٹوٹ سا رہا ہے میرے بھائیو آپ یقین مانیے کہ اس کائنات کے مالک ہم نہیں کوئی اور ہے اور یہ زمین کا فیصلہ اس کے اشارے کے بغیر نہیں ہوتا اللہ جانتا ہے کہ جس میں ہم اپنی خوشی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کوئی دوسری گمی تصور کرتا ہے اس لیے میں آپ سے ایک گزارش تو یہ کر دینا چاہتا کہ مشکل حالات میں اگر ہمارے نفس کے خلاف اگر ہماری چاہت کے خلاف اگر ہماری مرضی کے خلاف اگر کوئی واقعہ پیش آئے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے زبان سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تو نے جو پسند کیا ہے ہم بھی اس سے را دی یاد رکھئے یہی ایمان ہے اور اگر اس فیصلے کے تعلق سے ذرہ برابر بھی اللہ کے بارے نے کوئی بدگمانی ذرہ برابر بھی اگر کوئی ایسا احساس جو آپ کو رم سے دور کردے پیدا ہوا تو یاد رکھیں ایمان کے جانے کا ڈر ہے ایمان کے لٹنے کا ڈر ہے ایمان کے ٹوٹنے کا ڈر ہے اس لیے آپ سے ہمیشہ کے لیے یہ کا آواز ہم کہہ کے جاتے ہیں کبھی بھی سندگی میں ایسا کوئی موقع آئے تو آپ ہمیشہ اپنی توجہ اللہ کی طرف کریں اور کہیں کہ رب میں تو یہ چاہتا تھا لیکن تُو نے جو چاہتا میں اس سے راضی ہوں اے اللہ میں تیری رضا مندی کی چوکٹے سر رکھتا ہوں اللہ تیرے فیصلے سے راضی ہوں تو بھی ہم سے راضی ہو جاؤ جس دن آپ کی زبان یہ کہنا سیکھ لے گی آپ کو ایمان کامل نصیب ہوگا جس دن آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا یاد رکھئے وہ جذبہ اللہ کے ندی قابل قدر ہوگا دوسری بات یہ کہ میں اپنے جوانوں کے جذبے کا احترام کرتا ہوں ان کو مدرسے سے محبت ہے حفاظ کرام سے محبت ہے انہوں نے دن رات رکھ کے یہ چلسے کو سجایا ہے لیکن نوجوانوں آج کے اس مجمع میں آپ کے ایک آباد دل تک پہچانا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ حافظ قرآن اللہ کی نعمت میں وہیسے سماج کے نوجوان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور جس سماج میں جو نوجوان جوانی کی دہلیز پر ہیں یاد رکھئے وہ سماج کا اور اپنی امت کا قیمتی سرمایہ ہے جس طرح حافظ قرآن کے حافظ بننے سے ہمارے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سماج میں ایک صلاح کی راہ پیدا ہوگی وجہ سے زیادہ قیمتی پنجی سماج کا وہ نوجوان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سماج میں جوانی کی نعمت نوادہ ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ ہمارے سماج میں چار قسم کے لوگ ہیں ایک تعداد بچوں کی ہے ایک تعداد بڑھوں کی ہے ایک تعداد عورتوں کی ہے اور ایک تعداد جوانوں کی ہے اگر سماج میں کوئی انقلاب لانا ہو بچوں سے انقلاب نہیں آئے گا عورتوں سے انقلاب نہیں آئے گا بڑھوں سے انقلاب نہیں آئے گا جب بھی سماج و انقلاب پائدہ ہوگا خدا کی قسم وہ جوانوں کے جاگنے سے انقلاب پائدہ ہوگا ارسار کے نوجوانوں میں آپ کو عمر کی برکت کی دعائیں دیتا ہوں میں آپ سے رزق کی حسد کی بھی کلہ سے مانتا ہوں اللہ ہمیشہ آپ کے سروں پر رحمت کا سائے رکھے لیکن ایک بات یاد رکھنا اسلام نارے سے زندہ نہیں اسلام کردار سے زندہ رہتا ہے ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ جلسہ کرنا دلاش و وہاں شان کی بات ہے لیکن جلسے کے پیغام کو دل میں بسانا اور عمل کے اندر داخل کرنا جلسے کی اصل کامیابی ہے اگر پانچ آج بھی بھی جلسے میں ہوتے دس نوجوان بھی ہوتا اور وہ یہ ٹھان لیتا کہ آج کے جلسے کے انوان سے جو بات میرے کانوں تک پہنچی ہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کر آج یہ تائے کرتا ہوں کہ میں اس پر چلوں گا تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا کہ یہ جلسے کی سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہوتی لیکن اگر اتنا بڑا مجمع اپنے کانوں سے باتوں کو سن لے اور عمل کی دنیا میں کھڑا نہ ہو تو مجھے مایوس ہی ہوگی اور میں اپنے نوجوانوں کے لیے شاید وہ حوصلہ نہیں دکھا سکتا جو میرے دل کے جذبات اور حساسات ہیں اس لیے ارسار کے نوجوانوں آپ حافظ قرآن کے طرح سماج کے لیے قیمتی ہیں آپ جاگیں گے آپ کے عمل کے اندر اصلاح پیدا ہوگی آپ سچے مسلم جوان بنیں گے خدا کی قسم ارسار کی تقدیر بدلے گی مسجد آباد ہوگی مدرسوں میں رونے کائے گی سماج میں اصلاح پیدا ہوگا اور آپ چلیں گے تو آپ کا نام نہیں بولے گا بنکہ خدا کی قسم اسلام کا نام بولے گا اس لیے میں ارسار کے ایک ایک نوجوان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی محنتیں کی ہے اللہ قبول فرمائے ایک نیت کرو کہ آج کے جلسے کے تعلق سے اگر ہمیں عمل کا پیغام دیا گیا ہے تو میں عمل کی دنیا میں اپنے آپ کو کھرا ہتاروں گا اپنے سر کے بال سے لے کر تلوہ کے ناکھن تک اللہ جتنی حمد ہے اسلام کا رنگ چڑھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ نے یہ ارادہ کیا آپ نے یہ نیت کی آپ مبارک بات آپ کا جلسہ مبارک بات بولو اس مجمع میں بیٹھنے والا نوجوان کیا یہ نیت کرنے کے لیے تیار ہے جتنے نوجوانوں اللہ کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ حج کا مہینہ ہے ابھی حاجی نصار صاحب مجھے رہے ماسٹر تھے حاجی بنے مدینے میں ہے میں نے ان سے مندر پچھا ہے اور بھی لوگ جو جاتے ہیں میں نے خود وہاں حادری دی ہے نوجوانوں اس بیدان احد میں جہاں احد کی لڑائی پیش آئی تھی تین نوجوانوں کی قبریں موجود ہیں چالیس صحابہ شہید ہوئے لیکن ان کے قبروں کے نشان نہیں ہیں جا کے دیکھو تین صحابہ ایسے ہیں جن کی قبریں آج میں موجود ہیں ان میں ایک قبر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ایک حضرت مصب بن عمیر کی ہے ایک حضرت عبداللہ بن جہش کی ہے یہ تینوں اسلام کے وہ نوجوان جنہوں نے اپنی گردن راہ خدا میں قربان کی تاریخ کے پنے کو پڑھو یہ وہ مصب بن عمیر جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کے لیے رات کی تاریخی میں نکلا تو اپنے بچے اور سامان کو بھی اونٹ پر لادا صبح کا سورت جب نکلا مکہ میں ہنگامہ ہوا کہ مصب بن عمیر بھی مدینہ کے لیے ہجرت کر گیا اعلان ہوا کہ جو کوئی مصب کو زندہ یا مرتا لائے گا ہم لوگ اس کو اتنا انعام دیں گے خون سوار دوڑے اور مصب بن عمیر کا پیچھا کیا بہت دور جانے کے بعد مصب بن عمیر کے قافلے کو ان کے بچوں کے ساتھ کھیرا گیا مصب بن عمیر نے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو کہا کہ یہ چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے لوٹ کر مکہ چلو تو میں مدینہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی مصب بن عمیر نے کہا کہ یا تو میری گردن یہاں کٹے گی یا نہیں تو پھر مدینہ کا سفر ہوگا دوسرا کوئی راستہ میری زندگی کا نہیں بن سکتا وہ لوگ جو اس مصب کو پکڑنے گئے تھے ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ مصب کو پلٹانے کا کیا راستہ ہوگا یہ تو چان اور کردن دینے کو تیار ہے مشورہ یہ ہوا کہ مصب بن عمیر کو کہو کہ تم جا سکتے ہو لیکن یہ بیٹی جو تمہاری بیوی ہے مکہ کی ہے یہ بچے مکہ کے ہیں اور یہ مال جو تم نے کمایا مکہ کا ہے اس کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا یہ سوچا کہ بیوی کی محبت اولاد کی محبت مان کی محبت مصب کے مدینہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو روک دیں گے ان لوگوں نے خوشی خوشی یہ تجوید مصب بن عمیر کے قدموں میں پیش کی مصب بن عمیر تھوڑی دیر کے لیے مسکر آیا اور کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو اپنے بچے اور اپنے مان کو تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم مجھے مدینہ جانے کی اتعادت دوگے کہ میں اپنے اس وقت سے اپنے نبی کے چہرے کا دیدار کروں کہا کہ اجازت ہوگی کہا کہ اگر میرے پاس اس ایک بیوی کے علاوہ دو بھی بیوی ہوتی چار بچوں کے علاوہ آٹھ بچے بھی ہوتے اور اس کے لے کر اگر تم مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے سکتے تو خدا کی قسم اس سے بڑھ کر سستا سودا نہیں ہو سکتا یاد رکھو یہ اولاد تمہارے حوالے یہ بیوی تمہارے حوالے یہ مال تمہارے حوالے یہ سب کچھ تم اپنے پاس مٹھی میں سمیت دو لیکن مصرف کو اتنی اجازت دے دو کہ وہ مدینہ میں جا کر اپنے آقا کے چہرے کا دیدار کر سکے لوگو یہ وہ قربانی تھی یہ وہ جذبہ ایمان تھا کہ جب اللہ کا حکم آئے دین کا تقادہ آئے ایمان کے نسبت پر طلب آئے تو چاہے اولاد ہو چاہے مہباپ ہو چاہے بیوی اور بچے ہو خدا کی قسم سب کچھ قربان کیا جا سکتا لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو کم دور نہیں کیا جا سکتا آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی اس مصرف بن عمیر سے محبت رکھتے ہو تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ میں آپ سے غلطن کی قربانی نہیں مانتا میں آپ سے ہاتھ کی قربانی نہیں مانتا اتنی بھیق مانتا ہوں کہ کیا ہم اور آپ اپنی صورت چناب محمد الرسول اللہ اور حضرت مصرف بن عمیر کی طرح اپنا کردار بنا سکتے کی نہیں بنا سکتے آج یہ مسلمان اگر کسی مسجد پر کوئی ڈھیلا مار دے کوئی ایٹ کھیچ لے تو آج یہ نوجوان بھڑک اٹھتا ہے اور اس مسجد کے لیے چاند دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا لیکن جو نوجوان آج مسجد کے ایٹ کے لیے چاند دینے کو تیار وہ مسجد میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے لوگو آج کیا یہ نوجوان مصبتن عمیر اپنی اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں اپنے مال کو چھوڑ سکتے ہیں اپنے بیوی سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور یہ محمد کا متوالا ارسار کا نوجوان بولو اللہ اور رسول کی محبت میں پانچ وقت خدا کھانے میں جانے والا مسلمان بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے اگر اتنی بھی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے اللہ سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے تو ایسا نعرہ جو محمد کے نام پر ہو ایسا نعرہ جو خدا کے نام پر ہو میرے نجدیک وہ نعرہ قابل قبول نہیں ہے مسلمانوں جو نوجوان ہو آج سماج میں کردار دو کہ تمہارے چہرے اور سر کو دیکھ کر تمہارے کپڑے اور لباس کو دیکھ کر تمہاری صورت کو دیکھ کر مدینہ کے آقا کی زندگی یاد آ جائے اگر تم نے اپنی صورت کو اس طرح نہیں سجایا اپنے لباس کو ایسا نہیں بنایا اپنے کردار میں وہ رنگ پیدا نہیں کیا تو یقین مانو صرف زبان کے دعوے سے اللہ کے رسول سے محبت کا قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے آج جو لوگ یہاں بیٹے ہیں میں ان نوجوانوں سے مختصر طور پر کہنا چاہتا کہ تائے کرو کہ آج قرآن کی نسبت پر یہ مجمع ہے قرآن کہتا ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ سچ بولے گا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا قرآن کہتا ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ حلال مال کھائے گا کبھی حرام نہیں کھا سکتا قرآن کہتا ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا کبھی اپنے ماں اور باپ کو دکھتا ہوا ترپا نہیں سکتا قرآن کہتا ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ شخص سود نہیں کھا سکتا وہ نشا نہیں کر سکتا وہ جہیز نہیں لے سکتا وہ شادی میں فضول خرچی نہیں کر سکتا وہ سماج کے اندر وہ کام نہیں کر سکتا جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے مرا کیا ہے لوگو اگر ایک مصبی نمیر رسول کی محبت میں اپنی جان اور مال کو قربان کر سکتے بولو رسول کے دیوانوں کیا ہم اللہ کے رسول کی محبت میں اللہ کے حکم کو اپنا کر حلال کو کرنے اور حرام سے بچنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں آج جیتے نوجوان یہاں بیٹھے ہو نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے آج سے ہم سماج کے اندر کسی کے مال پر غلط ہاتھ نہیں ڈالیں گے آج سے ہم نشا کو زبان تک نہیں آنے دیں گے آج سے ہم اپنی شادی میں کبھی جہیس نہیں لیں گے آج سے اپنے ماباپ کا دل ہم نہیں توڑیں گے آج سے طلاق کی بدبو کو زبان پر نہیں لائیں گے آج سے کسی کے اوپر ظلم کر کے کسی کے دل کو نہیں توڑیں گے سماج میں نفرت کی آگ نہیں بھرکائیں گے ٹوٹے ہوئے کو جوڑیں گے بھوکے ہوئے کو کھلائیں گے ننگے کو کپڑا پہنائیں گے مسجد کو آباد کریں گے اور سر سے لے کر پیر تک جناب محمد الرسول اللہ کے رنگ میں رنگنے کی ہم لوگ خوشت کریں گے بولو کیا انشاءاللہ یہ مجمع تیار ہے اللہ کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ جس دن یہ کیفیت پیدا ہوگی یقین مان یہ انقلاب آئے گا وہ مسجدین امیر جو احد کے میدان میں جا کر اللہ کے نام پر اپنی جان کا آخری نطرہ نہ پیش کیا وہ عبداللہ بن جہد جو اس میدان کے کنارے میں کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آؤ ہم لوگ کچھ دعا کر لیں ساتھیوں نے کہا کہ کیا دعا کروگے ایک ساتھی دعا کرتا ہے کہ اللہ میں اس میدان میں آیا ہوں ہمیں کامیابی عطا فرمانا عبداللہ بن جہد پچیس سال کا جوان کنارے میں کھڑا ہو کر بلک بلک کے رو رہا ہے اللہ سے بھیک مانگتا ہے کہ اے رب کریم میں اس میدان میں نبی کے ساتھ آیا ہوں لیکن میری تمنہ تو سن لے اے اللہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اپنی گردن کو سلامت اپنے گھر لے جاؤ اے اللہ میں اس غرص سے آیا ہوں کہ اس راہ میں تو میری گردن کو قبول فرمالے اور اے اللہ صرف گردن کو قبول مت کرنا بلکہ کسی دشمن کو توفیق دینا کہ وہ آپ نہ برچھا لے میں برچھا کھوپے اور میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ ہو جس میں دشمن کے تلوار اور نیزے کے تاپ نہ ہو تاکہ قیامت کے دن میں اٹھ کر کہہ سکو کہ اے رب کریم میں زندگی کا ایک ایک روہ قربان کر کے تیری چوکھٹ پر آیا ہوں لوگوں یہ پچیس سال کا عبداللہ بن جار جب اس قربانی کے جنبے کے ساتھ وہ جگہ میدان میں گیا اللہ نے اس کی دعا کو سنی اور اسی طریقے سے شہادت ملی جیسے اس نے تمنا کی تھی نبی نے فرمایا کہ عبداللہ بن جار کی قبر یادگار ہوگی اور آج اس جوان کی قبر مدینہ کے اس وحد کے میدان میں گواہ ہے کہ سچی محبت یہ ہے کہ ضرورت پڑے تو جان مانگو تو جان دیں گے مان مانگو تو مان دیں گے یہ نہ ہوگا ہم سے ہرگز کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے آپ کے چہرے پر آپ کے لباس پر آپ کی زندگی پر جب تک نبی کی محبت کا رنگ غالب نہیں آئے گا نہ میرا ایمان قبول ہے نہ میری محبت قبول ہے نہ میرا جلسہ قبول ہے بلکہ قبول اس وقت ہوگا جب جلسے کے پیغام کا رنگ ہماری زندگی پر چڑھے گا دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ یہاں آپ کے قریب میں ہے دین مدرسہ اٹسار میں ہے میں مدرسے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مدرسہ جھوڑنے کے لیے ہے مدرسہ آپس میں محبت کو عام کرنے کے لیے ہے مدرسہ رفیق بن کر کام کرنے کے لیے ہے رقیب پڑھ کر کام کرنے کے لیے نہیں مدرسے کے ذمہ داران کہ میں ہاتھ پکڑنا چاہتا ہوں میں ان کی داڑی پکڑنا چاہتا ہوں میں ان سے گزارش کرتا ہوں یارسار کی سرزمین ان تینوں مدرسے کی پرکت سے جھڑنی چاہیے محبت کے دور میں بدنی چاہیے خبردار اگر کسی مدرسے کے آگن سے اگر کوئی توڑ کا پیغام نکلتا ہے آپس میں کوئی لکیر کیچی جاتی ہے تو یہ مدرسے کا پیغام اور رسول کے گھر کا پیغام نہیں ہو سکتا میں تمام مدرسوں کے ذمہ داران سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مدرسے کو بڑھائیے آپ اپنے مدرسے کو چلائیے آپ اپنے مدرسے کو چمکائیے لیکن اللہ کے واسطے ایک ایسی خوشبوخ زمان میں دیجئے جو اس بات کی گواہی دے کہ آپ کے دل آپ کے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ رفیق بڑھ کر کام کر رہے ہیں اور جس دن یہ جذبہ سلامتی کے ساتھ آئے گا اللہ تینوں مدرسے کو ترقی دے گا اور تینوں مدرسے سے ایسی بہار پیدا کرے گا کہ پورے ارسار کی سرزمین میں علم کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو مدرسے چل رہے ہیں ان مدرسوں کو اللہ کی نعمت سمجھئے آج پورے ہندوستان میں جو سب سے بڑی چھاپا ماری ہے ان مدرسوں پہ ہے آج آسام کے اندر مدرسوں کو جو سرکاری تھے اسکول میں بدل دیا گیا آج ہمارے اس طرح کھنڈ میں تقریباً تین سو مدرسوں کو نوٹس بھیجی گئی سات سو مدرسوں کو یوپی میں نوٹس بھیجی گئی نو سو مدرسوں کو بیہار میں نوٹس بھیجی گئی اور مختلف نام پر ان مدرسوں کو ٹورچر کیا جا رہا ہے لوگوں ہمیں یہ بات حکومت کو سمجھانی ہے اور اپنے کردار سے یہ بتانا ہے کہ جس طرح مچھلی بے غیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی مسلمان بھی مدرسوں کے بے غیر زندگی کو قبول نہیں کرتا ہے ہمارے گھر ویران ہو سکتے ہیں ہماری چھپر اجر سکتی ہے لیکن جس کے سائے میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم ہوتی مسلمان اس چھپر کے ساتھ کھلوار کو بردار نہیں کرتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سرکار کے اس غلط نظریہ کے خلاف اپنی آواز بھی پلند کریں اپنی کوششوں کو بھی مضبوط بنائیں اور ہمت کریں کہ یہ مدرسہ تاج محل سے زیادہ قیمتی ہے لال قلعہ سے زیادہ بڑھ کر تاریخی سرمایہ ہے لوگوں شاہ جہاں کا تاج محل اگرچہ سنگ مرمر کا بنا ہے لیکن وہ تاج محل انسان کے نظر کو سکون دے سکتا اس کے دل کی دنیا میں انقلاب نہیں پر پاکتر سکتا لیکن حافظ اظہار صاحب کا لگایا ہوا یہ چمن آج چونتیس طلبہ کی زندگی میں انقلاب لاکر دکھا دیا ہے اور کی زندگی اور روح میں طلب پیدا کر کے دکھایا لوگوں ہندوستان میں آج یہ بات سمجھی جا رہی ہے کہ یہی وہ مدرسہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے علماء تیار ہوتے حفاظ کرام تیار ہوتے ایمان کی روشنی ملتی جب تک اس پاور ہاؤس کو ڈیمیگ نہیں کیا جائے گا یہ تارے کے سارے منصوبے ان کے کامیاب نہیں ہو سکتے آپ سے میری گدارش ہے ایک ایک مسلمان قسم کھا کے جاؤ کہ جس آبادی میں جو مدرسہ قائم ہے وہ آپ کے گھر سے بڑھ کر آپ کا سرمایہ ہے یاد رکھو آپ کا چرمندلہ مکان آپ کی جان کی افادت کر سکتا آپ کے ایمان کی افادت نہیں کر سکتا لیکن مدرسوں کے چھپر میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کے ایمان کی افادت کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے میری پلڈگوں پہ آج آجائے میری پلڈیاں نہ مقبل ہیں میرے لیے قابل قبول لیکن مدرسوں کے چراغ پچھ جائے مدرسوں کے چراغ کی روشنی دھیمی پڑ جائے خبردار کبھی اس کو قبول نہیں کرنا آج یہ مسلمان اپنی کھوپڑی میں یہ بات سما چکا ہے کہ مدرسہ صرف سکات خیرات کے مال سے چلے گا یاد رکھو آج مدرسوں کے نظام کو ڈیمیج اس لیے ہونا پڑا کہ تم نے اس کو خیراتی نظام سے جوڑا تم نے اس کو یتیموں کی جگہ بنایا تم نے اس کو غریب اور فقیروں کی جگہ بنایا قرآن سکات اور صدقے کے پیسے کی تعلیم کے لیے نہیں ہے قرآن جتنی بڑی کتاب ہے اللہ کی ذات اتنی ہی بڑی عظیم ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ صرف سکات اور صدقہ نہیں بلکہ اپنے حلال کمائی سے پسینے کی کمائی سے آپ مدرسے میں جائیے مدرسے کے ایک ایک برچے کا خرچہ اٹھائیے ایک بچے کو اپنی طرف سے حافظ بنائیے کہ یہ کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ نہیں بنا سکا مہتبین صاحب ایک بچہ تین سال میں خافظ ہوگا کتنا خرچہ اس کی ذات پر ہوگا مجھ سے لیجئے کم سے کم یہ پنجی تو میرے لیے آخرت میں کھڑی ہوگی میں نے جس بیٹے کے لیے چار مندلہ بلڈنگ منائی پچاس بیگہ سمین چھوڑ کر گیا ضروری نہیں کہ مہت کے بعد میرے لیے ہاتھ اٹھائے گا لیکن یہ حافظ قرآن قیامت کے جنہوں کا ہاتھ میری طرف پڑھے گا آپ سے میری درخواہت ہے یار سار کے نوجوانوں ان مدرسوں کے لیے اپنے پیر کو تھکاؤ یہ مدرسوں کی شان کو پڑھاؤ ان مدرسوں کے لیے صرف سکات اور صدقات نہیں بلکہ مسلمانوں سے وہ پیسے لو جس پیسے سے وہ اپنا گھر بناتے ہیں زمین خریدتے ہیں جس پیسے سے وہ حج کے لیے جاتے ہیں آج تین دین عمرہ کرنے والے مسلمان کی آبادی میں مدرسے میں بچوں کو بیٹھنے کے لیے چھٹائی نہیں ہے آج یہ بیغیرت مسلمان اپنے پاکھانا روم میں ٹالس لگاتا ہے اپنے گھر میں کالین بچھاتا ہے اور جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی وہاں صحیح چھٹائی اور چوکی بھی بچوں کو نصیب نہیں ہے کیا اللہ تم سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کیا میرے کتاب کا مرتبہ اتنا کم تھا کہ آج قرآن کی تلاوت کرنے والے بچے آج ٹوٹی ہوئی چارٹ پہتے تھے زمین پہ سوتے تھے معمولی درجے کا کھانا کھاتے تھے اور جو نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی آج تم اس سے گلچھرے اڑا کر آج زمین پر اس قرآن کے ساتھ سوہین کا سلوک کرتے تھے مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ ہندوستان میں اسلام باقی رہے چاہتے ہو کہ ایمان کی روشنی قائم رہے ان چھپروں کو آباد رکھو مدرسوں کی قیمت کو سمجھو اور یہ تائے کرو کہ لال قلعہ میرے ہاتھ سے جائے چاہے تاجمال ہاتھ سے جائے مجھے وہ صدمہ نہیں جو ایک مدرسے کے چھپر کے جانے سے صدمہ ہوتی تا جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا مدرسوں کو بڑھانے کا مدرسوں کی حفاظت کرنے کا اس وقت تک یاد رکھو ہمارے اس ملک کے اندر اسلام کی حفاظت آسان نہیں ہو سکتی اسپین کی تاریخ کو پڑھو علامہ اقبال نے لکھا کہ اگر ایسے مدرسوں کے نظام مدب کے نظام وہ زمین پر قائم ہوتے تو آٹھ سو سال کی حکومت کے بعد اسلام اس زمین سے ناپہد دی ہوتا آج جس ملک میں آپ زندہ ہیں ایمان کی روشنی مدرسوں کے صدقے میں ہیں اگر قاسم نانوتوی نے انار کے درق کے نیچے قرار کی تعلیم کا چراغ چلایا نہیں ہوتا تو شاید یہ روشنی اور اس ملک ہندوستان کی تصویر اس وقت دوسری ہوگی اس لیے دوسری بات کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نیت کریں کہ مدرسے کو صرف خیراتی ادارہ نہیں بلکہ اپنے پسینے کی حلال کمائی سے ترقی دیں گے اور جس شان کے ساتھ ہم گھروں میں رہتے ہیں انشاءاللہ اوشی کسان کے ساتھ مدرسوں کے بچوں کو رکھنے اور مدرسے کو بھی چلانے کی کوشش کریں گے بولو کہ یہ پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے ہاتھ اٹھاؤ قوت کے ساتھ اور ارسار کے نوجوانوں جو آج جلسہ کرا رہے ہیں مدرسے کے لیے تائے کرو کہ میرے بدر کے خون کے قطرے میرے بدر کے پسینے کے بند انشاءاللہ ان مدرسوں کی خدمت کے لیے قابل قبول رہیں گے اور آخری گزارش یہ ہے کہ یہ حافظ قرآن تو بن گئے ہیں لیکن آج جب یہ سماج میں جائے گا تو سماج میں ان کا مقام کیا ہوگا آج ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ یہ حافظ اگر امامت مانگنے جائے تو لوگ کہیں گے کہ ہاں امام رکھیں گے درمہہ کتنا ہوگا تو چھ ہزار روپیہ آپ کا درمہہہ ہوگا بولوڑے کتنا چھ ہزار اور آپ کا لگڑا بیٹھا اگر مجدوری کرنے جائے اس سے پوچھو کہ کتنا پیسہ روز لوگے تو تین سو سے کم کے لیے کوئی مزدور تیار نہیں ہے لوگو قوی غور کرنا کہ آج یہ قرآن کی قیمت تمہارے نزدی کے اتنی رہ گئی امام کا درجہ جو تمہارے نماز کی امامت کرتا اتنے رہ گیا مدرسے کے وہ علماء جو آج بھی مانگ کر تمہارے اس ملک میں ایمان کو بچائے ہوئے ہیں مدرسوں کے نظام کو کھلا کیے ہوئے ہیں کیا تم ان کو محبت بھی دینے کو تیار نہیں کیا ان کی امامت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کیا ان کی زندگی کو شاندار دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو آج اگر کوئی عالم دی اچھا لباس پہن لے اچھی گاڑی پر چلے تو آج قوم کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتے ہیں کہ ضرور کوئی حرام کا مال آیا ہوگا لانت ہے اسی سوچ پر لانت ہے اسی فکر پر جو اس سوچ کے ساتھ سماد میں اپنے علماء اپنے حفاظ اور اپنے عیمہ کرام کو دیکھتے ہیں لوگو یہ عیمہ کرام آپ کے نماز کی امامت کرتے ہیں وہ آپ کے مسلح کے دین کا قائد ہے یہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کو سینے میں سمایا یہ اللہ کے ندیک مقتدر ذات ہے یاد رکھو اگر کسی کو پانسو کی امانت رکھنی ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ ایماندار کون ہے کیا اللہ قرآن کو دینے کے لیے یہ نہیں دیکھے گا کہ اس سینے کو حفاظت کرنے والا سینہ کون ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے انہیں حافظ قرآن بنایا میں آخری بات اتسار کی سرزمین سے کہہ کے جاتا کہ آپ نے اگر حافظ کو عزت نہیں دی آپ نے عالم کو عزت نہیں دی آپ نے امام کو عزت نہیں دی آپ نے اس کا ویلو اگر زیادہ نہیں پڑھایا بولو دنیا میں کون ہے جو اس کو عزت کا مقام دے گا آپ کی عزت آپ کی دینداری کی سلام دی آپ کے نظام کی مقبولیت انہی ایمہ کرام کے قدموں کے نیچے ہے انہی علماء کرام کے پیروں تلے ہیں انہی احفاظ کرام کے سینوں کے اندر ہیں میں پوری آبادی کے مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے کسی حافظ قرآن کی ناقدری نہیں کریں گے آج سے کسی عالم نظر دین کو گری نظر سے نہیں دیکھیں گے اپنے ایمہ کرام کے وزن کو بڑھائیں گے ہم اپنی نوگری میں آج چالیس ہزار پانے والا مسلمان دھرنا دیتا ہے کہ ہماری تنخواہ کو بڑھایا جائے آج چھے ہزار والا ایک امام بولو اپنی زندگی اور بچوں کی پرورش کیسے کرے گا کیا اس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر کے جرم کیا کیا وہ حافظ قرآن پر کر اپنے اوپر ظلم کیا مسلمانوں نہیں آپ ایسے بچوں کو ہتھیلی پر لو ایسے بچوں کو سینے سے لگاؤ ایسے حافظ قرآن کو عصد دو اور کہو کہ امام کی تنخواہ اتنی ہوگی کہ فقر سے دنیا کہے گی کہ جو قرآن کی شام تھی وہی رتبہ امام کو دیا گیا ہے وہی رتبہ علماء کرام کو دیا گیا اگر آپ نے یہ جذبہ پیدا کیا یقین مانئے حفاظ کرام کی قدرداری بڑھے گی میں آپ سے کہتا ہوں ہماری آبادی میں ایک حافظ قرآن کی توہین ہوئی تھی چون تیس سال تک ہمارے مدرسے سے ایک بھی بچہ حافظ قرآن نہیں بن سکا آپ سے میں کہتا ہوں خبردار کبھی اپنے مسجد کے امام کبھی اپنے مدرسے کے علماء کبھی اپنی آبادی کے بدرکرکہ ان کی کبھی ناقدری کر کے اللہ کو ناراض مت کیجئے چترین کی محبت آپ دل میں بیٹھائیں گے آپ کے دل میں قدردانی ہوگی آپ کے دل میں عصت ہوگی خدا کی قصب اللہ اسی اعتبار سے آپ کی عزت کا فیصلہ کرے گا میں نے یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچائی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے تمام بھائی اس بات کو اپنے دل میں چگہ دکھیں اور یہ جو مدرسہ قائم ہوا قرآن کی نسبت پر حافظ قرآن بنانا فرض نہیں لیکن آپ کے لئے اللہ کے ندیق محبت کی بات ہے لیکن مسلمانوں میں حافظ اظہار صاحب سے بھی کہتا حافظ گفران صاحب سے بھی کہتا کہ اگر تین مدرسے یہاں چلتے ہیں تو آپ اس بات کی گارنٹی دیں کہ پورے اٹھ سار کی سرزمین پر کوئی بیٹا اور بیٹی جو قرآن ناظرہ پڑھ سکتا ہو وہ آپ کے مدرسوں کے چھت سے محروم نہ رہے اگر آپ نے تینوں مل کر ایسا انتظام نہیں کیا اور آپ لوگوں کے رہتے ہوئے یہاں کا کوئی بچہ قرآن سے محروم رہتا کوئی بیٹی قرآن کی تعلیم سے محروم رہتی تو خدا کے ندیق آپ کو جواب دینا پڑے گا میں تمام گارجینوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو اسکول کارڈویٹ میں پڑھاؤ لیکن آج جو ارتداد کا فتنہ آپ کے دروازے تک پہنچ چکا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کو اگر روکنا چاہتے ہو تو ہر بچے کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دو ایک گھنٹہ صبح میں یا ایک گھنٹہ شام میں یا ایک گھنٹہ دو پہر میں جب بھی آپ کے بچے کا فارج ملے آپ اس کا سسٹم بنائیے اور اس بچے کے سینے تک قرآن کا نور پہنچائیے اور قسم کھا کر جائیے کہ اللہ میں بھوکا سو سکتا ہوں پھٹا ہوا کپڑا پھان سکتا ہوں اے اللہ میں چھتور کے سائے میں کی سکتا لیکن اپنے بیٹا اور بیٹی کو قرآن پاک کی تعلیم سے محروم نہیں رکھ سکتا ہوں آج اگر یہ آواز اٹھ سار میں گھونٹ جائے گی اور ایک ایک بچہ تعلیم قرآن سے دھڑ جائے گا چاہے بعد میں اس کو جو بننا ہو جہاں پڑنا ہو پڑھے لیکن قرآن ناظرہ پڑھنا ایمان سیکھنا اللہ رسول کو ابتداء میں جاننا ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا اور روضہ رکھنا فرض ہے اس لیے میں تمام بھائیوں سے وعدہ لینا چاہتا کہ تائے کیجئے کہ انشاءاللہ میرے کھر کا ایک ایک بیٹا اور بیٹی انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم ضرور پائے گا ہاتھ اٹھا کے ذرا میری حمد بڑھا دے اللہ قبول فرمائے پس میرے بھائیوں میں نے چار باتیں آپ سے ارد کی ہے پہلی بات میں نے یہ کہی کہ میرے نوجوانوں اللہ آج کے جلسے کے تعلق سے آپ کی محبت کو قبول فرمائے اللہ آپ کو بہتر بدلا دے لیکن یہ محبت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب جلسے کی پرکت سے آپ کی زندگی میں اسلام کا رنگ نہ چڑھے اور میں نے کہا کہ جس دن نوجوان جات جائے گا نوجوان میں دین کا رنگ چڑھے گا اللہ پورے سبات پر دین کا رنگ چڑھا دے گا میں نے دوسری گدارش آپ سے کی کہ یہ جو مدرسوں کا نظام قائم ہے یہ ہمارے لئے دین کا پاور ہاؤس ہے جس دن اس کا کنکشن ٹوٹے گا ایک ایک گھر سے ایمان کی روشنی بجھ جائے گی اس لئے تہہ کرو کہ ہم اپنے گھر اور چھپڑ کا ادھر نہ قبول کر سکتے لیکن مدرسوں کے چراغ کو بجھلے دینا قبول نہیں کر سکتے میں نے دوسری گدارش یہ کی ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں جہاں بھی رہیں آپ اپنے مقامی علماء کی اپنے حفاظ کرام کی اپنے ائیمہ کرام سے محبت رکھیں یاد رکھو عالم دین سے محبت کرنے والا رسول سے محبت کرنے والا مصافحہ کرنے والا رسول سے مصافحہ کرنے والا پاتھ میں بیٹھنے والا رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا ثواب پانے والا ہے آپ ان کو عزت کا مقام دیں آپ اس کی تنخواہ میں خاطر و مدارات میں عزت کے ساتھ دیکھنے میں رتبے اور مقام کے اندر وہ خیال کریں کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ کا نمائندہ اور مدینے میں سوئے ہوئے آقا کا جانشی ہے اگر یہ شاب کے اندر جذبہ ہوگا یقین مانو کہ یہ قیادت آئے گی دین زندہ ہوگا دین کی روشنی عام ہوگی اور چوتھی بات میں نے کہی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولا کی نعمت سے نوادہ تو یہ نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ سب سے پہلے یہ کہ ہم کو چار بیٹا ہے تو کم سے کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے اور اگر نہیں تو اپنے خاندان میں کسی کو حافظ قرآن بنائیں گے اور کچھ نہیں تو ایک کسی مسلمان کے بیٹوں کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں گے اور یہ تائے کریں گے کہ میرے گھر میں جو اولاد اللہ نے دی ہے موت سے پہلے انشاءاللہ وہ اس کو قرآن پڑھائیں گے ایمان سکھائیں گے یہ چند گدارشات کی چار میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج کے جلسے کو قبول فرمالے اللہ ان باتوں کو میرے دل میں بٹھا دے اللہ میرے نوجوانوں کو جگہ دے اللہ ہمارے نوجوانوں میں نئے دینی اقلاب کی شان پیدا کر دے موسیقا